اوکے جناب شرکی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئے ویلوگ میں بھائی آج کا یہ ویلوگ ان تمام لوگ کے لامے اسپیشلی نئے ناظموات کے ریائشیوں کے نام کیونکہ میرا جو ویلوگ ہے اور میری جو یوریپ چینل پہ وضاعتا لوگ جو ہے نئے ناظموات کے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے باہر کے لوگ بھی ہیں جب میں شادمان میں رہتا تھا وہاں کے لوگوں نے بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو جتنے بھی لوگ مجھے میرے ویلوگ دیکھتے ہیں ان سب کے لیے ویلوگ بہت امپورٹن ہے اور ان کے بچوں کے لیے بہت امپورٹن ہے آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو مجھ پہ گزری ہے کیونکہ ابھی جو ہے آپ کو پتا ہے حادی رزا جو ہے وہ پوری رات ہاؤسپٹل میں تھے حادی رزا کو بہت شدید بخار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے حادی رزا ایک سو تین بخار سوٹ کر گیا تھا ان کو پھر اس کے بعد احمد رزا کو بخار ہو گیا صحیح ہے نا پہلے حانیہ کو ہوا پھر احمد حادی رزا کو ہوا پھر اس کے بعد احمد رزا کو بخار ہو گیا اچھا بخار کی کیفت یہ تھی کہ بھائی ایک سو تین پہ چلا گیا تھا بخار ایک سو تین ایک سو چار اندازہ کریں اتنی بخار میں شدت تھی تو اس وجہ سے میں آج کا ویلوگ بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے آویرنیس کے لیے آپ لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یا پھر کراچی میں جو نیا ناظوات کے جو رہائشی ہیں ان لوگوں کی احتیاط کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کی احتیاط کرنی ہے اگر آپ لوگ بچھاتے ہیں کہ اس مشکل سے بچیں کیونکہ آپ لوگوں کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ ہم لوگ نیا ناظوات میں رہتے ہیں اور نیا ناظوات میں آپ کو پتہ ہے گرین بھی زیادہ ہے اور اس وقت شہر کراچی میں جو وائرس سرکولر ہو رہا ہے وہ دو وائرس ہیں ایک تو ڈینگی وائرس اور دوسرا جو ہے وہ چکن گونیاں یہ سب سے زیادہ جو ہے پورے کراچی میں یہ وائرس پھیل رہا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈینگی وائرس کی بات کریں تو وہ تو آپ کے جو وائٹ سیلز ہیں وہ گرنا شروع جاتے ہیں وہ بڑی پرابلم ہوتی ہے اور یہ جو ڈینگی وائرس ہے وہ پھیل رہا ہے ایک مچھڑ کی وجہ سے اور اچھا اگر آپ نیا ناظوات کی بات کریں کہ کیونکہ یہاں پر گرین وری زیادہ ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ریائشی ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی الیرم بات ہے کہ رات میں ہم لوگ جب یہاں بیٹھتے ہیں تو یہاں مچھڑوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے مچھر زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس طرف جو ٹائم ہے بارشوں کا پانی جو ہے وہاں جمع ہوا ہے اور وہاں پر مچھڑوں کی جو آجمائے پیداوار ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ پانی ہے قریب ہی اس ویے سے ہم تھوڑا قریب ہیں یہاں پر اور یہی وجہ ہے کہ نیا ناظوات میں مستقل طور پر اسپری بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی جو سیچویشن ہے وہ بڑی تھوڑی سی خطرناک سیچویشن یہ ہے کہ آفٹر مغرب جو ہے یہاں پر بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے نہ صرف ڈینگی ہو رہا ہے بلکہ چکن گونیاں بھی ہو رہے مچھروں کی وجہ سے آپ کو یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ جو ڈینگی وائرس ہوتا ہے وہ مچھروں کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن شاید کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ چکن گونیاں بھی جو ہے وہ مچھروں کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ وہی مچھر ہوتا ہے جو ڈینگی وائرس جس سے ہوتا ہے ایک ہی مچھر ہوتا ہے ڈینگی وائرس کا مچھر ہے اور چکن گونیا کا جو مچھر ہے وہ ایک ہی مچھر ہے بھائی کبھی کبھار لوگ سوچتے ہیں یا چکن گونیا کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے لیکن نہیں بھائی یہ بھی مچھر گیٹ کاٹنے کے وجہ سے ہو رہا ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ ڈینگی وائرس میں آپ کے وائٹ سیلز جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت تیزی سے گلتے ہیں اور آپ خطرے کی طرف جانا شروع کر جاتے ہیں اور چکن گونیا میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے شدید بخار ہو گا آپ کا سر پھٹے گا اور آپ کی جو جوائنٹس ہیں اتنا درد ہو جائے گا شدید کہ آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے آپ بستر سے نہیں ہو پائیں گے یہ میرے اپنے جو ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے اور ریسنٹلی ابھی کچھ عرصے پہلے میرے جو یہ ریل کسی نے ان کے جو ہز بینڈ ہیں ان کو بھی چکن گونیا ہو گیا تھا اور وہ سروائیب نہیں کر پائے اور ان کا انتقال ہو گیا اچھا میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاؤں یہ جو بخار ہو رہا ہے نا یہ بخار چاہے وہ چکن گونیا کا ہو یا ڈینگی کا ہو یہ ایک سو تین اور ایک سو چار پہ ہو رہا ہے اور اس وقت میں جب بچوں کے ہسپٹل میں تھا تو آپ یقین مانے کراچی کے جتنے بھی ہسپٹل ہیں بچوں کے وہاں سب جو ہے سب سے زیادہ کمپلین جو آ رہی ہے وہ یہی وائرس کی آ رہی ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہے اچھا اتنا تیز بخار ہو رہا ہے کہ ایک سو تین ایک سو تین ہوتا ہے بندہ سیرپ لانا شروع کرتا ہے پین اڈال یہ وہ گھر میں ٹویٹمنٹ کر دیتا ہے لیکن جب بخار ایک سو تین پہ سوٹ کر جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے دماغ پہ بخار شڑی آتا ہے وہ بیکی بیکی بات ہے کرنا شروع کچھ بچوں کے جو ہے وہ پٹس آ جاتے ہیں تو بڑی خطرناک بات ہوتی ہے یہ اور اس میں پھر بندہ بھاگتا ہے اب میں جب حادی رضا کو لے کے بھاگا تھا رات کو تین بجے تو آپ یقین مانے ان کا بخار ایک سو تین پہ شوٹ کر گیا تھا ایک سو تین ہو گیا تھا اور میں اچانک بھاگا کیونکہ ان کو جو ہے نا اولٹیاں شروع ہو گئی تھی اور پھر میں اچانک ہوسپیٹل لے کے بھاگا اور وہاں پر جو ہے ان کا انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے بھولا یاری تو ایک سو تین ہے پھر فورا جو ہے ایک ناپا آتا ہے کیپسول آتا ہے ناپا وہ پوٹی کی جگہ پر رکھا جاتا ہے وہ فورا انہوں نے ناپا رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا بخار جلی سے کم ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے ٹرپ لگائی پھر انہوں نے بخار کا انگیشن تا لگا ہے وہ ایک بخار کا انگیشن ہوتا ہے وہ لگایا جب جا کے حادی رضا کا بخار جو ہے وہ کنٹرول میں آیا لیکن یہ اور پھر اس کے بعد حادی رضا کے تین تیسٹ ہوئے جس میں ایک تیسٹ سی بی سی کا تھا دوسرا ڈینگی کا تھا اور تیسرا ملیریا کا تھا اور یہ تینوں تیسٹ جو ہے وہ ایک دن بعد مجھے رپورٹ میری اللہ کا شکر ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا اللہ کا شکر ہے ساری رپورٹس کے لیے رائیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ کے کسی بھی ریلیٹیف کو یا کسی بچے کو بخار چار پانچ دن میں نہیں اتر رہا تو پھر آپ کو ڈینگی وائرس کی طرف جانا پڑے گا اچانک آپ ڈینگی وائرس کا جو ہے نا ڈینگی بولنا ہو چکن گونیا کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ جو ہے نا کم سے کم اس کی جو رپورٹ آتی ہے وہ ڈاکٹرز کے مطابق دس سے پندرہ دن میں ملتی ہے آپ ڈینگی کی آپ ملیریہ کی آپ سی بی سی کروائیں گے وہ ایک دن میں یا چوبیس گھنٹے میں آپ کو مل جائے گی لیکن چکن گونیا کا ٹیسٹ جو ہے اگر آپ کروائیں گے تو وہ کم سے کم دس سے پندرہ دن میں اس کی اس کے اور وہ کھڑا نہ ہو پا رہا اس کو کمزوری ہو گئی ہو لیکن میں آپ کو ایک بار بتاؤں یہ چکن گونیا ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آج کل اس شہر کراچی میں تمام بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کی ایک وجہ صرف ایک مچھر ہے جو ڈینگی کا مچھر ہے وہی چکن گونیا کا مچھر ہے اور اس کے لیے میں نے ویڈیو اس ویے سے بنائی ہے کہ خدا رہا اس پیشنی نیا ناظرات میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بھائی باہر مغرب کے بعد آپ بیٹھنے سے احتیاط کریں کیونکہ میں خود بھائی مغرب کے بعد یہاں کرسیاں ڈال کے بیٹھتا تھا اور بڑے مجھے سے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں گھوم رہے پھر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اب جو ہے میں نے یہ سوچا ہے اگر مجبوری ہوتی ہے تو میں بیٹھتا ہوں تو میرے پاس ایک موسپل کے ایک باٹل ہوتی میں موسپل مل لیتا ہوں تاکہ مچھر مجھ سے دور رہے اور اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے تو وہ آپ سا استعمال کر لیں لیکن ہم کو سب سے زیادہ احتیاط پتہ کس چیز کی کرنی ہے وہ اس چیز کی کرنی ہے کہ مغرب کے بعد اپنے دروازے جالی والے دروازے جو ہے وہ بن کر لیں اور اگر آپ کے گھر میں جالی والے دروازے نہیں لگے وے کھڑکیوں میں نہیں ہے تو آپ کھڑکیاں کلوز کر دیں اب مغرب کے بعد مچھروک انٹری ہوتی ہے مغرب میں وہ میرے گھر پہ ہمیشہ ہوتا ہے اور جو ہے موٹین کی کوئی موٹین کے جو وہ آتے ہیں الیکٹونک وہ آتے ہیں وہ آتے ہیں وہ میں یوز کر رہا ہوں صحیح جی اور میرے پاس موسپل ہوتی ہے بچوں کو رات میں موسپل لگا کے سلا دیتا ہوں تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو میں احتیاط کرتا ہوں لیکن نیا ناظرات میں چکے بھائی ہم یہاں رہتے ہیں اور میرے بہت سارے لوگ نیا ناظرات کے لوگ میرے دیکھتے ہیں تو میں اس ویہے سے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو یہ میں بتا سکوں جو شاید اس کو ہلکا لے رہے ہیں لیکن معنی میں رات کو دس بجے سے لے کر صبح ساڑھے پانچ بجے تک تھا میں نے دو چکل لگائے لیکن وہاں پر جو حال تھا بچوں کا ہر بچہ بخار میں لگ پت آ رہا تھا ہر بچے کو ایک گوت کا بچہ تو اس کو چکن گونیاں ہو گیا اس کو اس کو ڈینگی ہو گیا تھا وہ بولا ہے اس کے سیلز بہت تیزی سے گر رہے ہیں پھر اس کو ایڈمٹ کی طرف لے گئے تو مطلب ایک مچھرو کی وجہ سے اتنا کچھ ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں نیا ناظرات میں جو ریشی ہیں ان کو میں بتاؤں کہ بھائی ہم تو مچھرو کے بلکل جھنگل مچاروں طرح ہمارے مچھری مچھر ہیں کیونکہ گرین بھی زیادہ ہیں ہاں پر اور یہاں مچھرو کی تعداد اور یہاں اسپریے بھی ہو رہا ہے اندزامی کے تصویح ابھی کچھ دنوں پہلے اسپریے ہوا ہے لیکن اسپریے کب تک چلے گا کیونکہ یہ تو کھلی جگہ ہے ہم گھر میں اگر اسپریے کریں یا پھر گھر میں کوئی چیز کریں تو وہاں وہ افیکٹڈ ہوگی لیکن نیا ناظرات میں اگر اسپریے ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد پھر مچھر آئیتے ہیں کیونکہ بسکلی ہم جہاں رہتے ہیں وہاں قریب ہی ڈینگی میں وہاں پانی پڑاوا اور پڑے ہوئے پانی میں آپ کو پتا ہے ڈینگی کا مچھر تو لازمی ملے گا حبیب میڈیکل ہے یہاں پر اندر نیا ناظرات میں وہاں پر بھی رپورٹ کیے گئے ہیں بہت سارے کیسز اور وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس دفعہ کافی کیسز جو ہیں نیا ناظرات میں رپورٹ ہوئے ہیں ڈینگی کے تو یہی وجہ ہے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں اپنے بچوں کو بچائیں اور اللہ نہ کرے اگر بچوں کو یا کسی کو 103 بخار 104 پہ جاتا ہے تو بھائی خدارہ مجھے ڈاکٹر نے جو چیز بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ فوراں پانی کی اس کا مو دھولا دیں اس کا سر دھولا دیں اس کی باڈی پہ نلکے میں کپڑا دھوئے اور اس کی باڈی پہ پھیڑنا شروع کر دیں تو بخار تھوڑا کم ہو جائے گا اور وہ کلنگ پیچ آتا ہے چیل پیچ آتا ہے وہ بچوں کے لگا دیں تو پانی سے مو دھولا دیں اگر زیادہ تیز بخار ہو رہا ہے اور پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور بچوں کے کسی اچھے ہسپلین گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کے بچوں کو کوئی جان کو خطرہ ہوگا لیکن اگر آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے کی حفاظت ہوگی آپ سب کی حفاظت ہوگی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے لیکن ہم احتیاط نہیں گئے لیکن میں نے ویلوگ اس ویسے بنایا کہ میرا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو ایک انفرمیٹیو ویڈیو اور میرا کانٹینٹ ہوتا وہ کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتا سکوں تو اس وقت صورتحال بڑی گمگیر ہے چکن گونیا اور ڈینگی وائرس بہت تیری سے پھیل رہا ہے آپ لوگ اپنے بچوں کو بچائیں اور اپنے آپ کو بچائیں اور نئے انعظمواد میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ باہر مغرب کے بعد بیٹھنے سے تھوڑا گریز کریں کیونکہ مچھروکہ اٹھیک بہت زیادہ ہو رہا ہے اور موسفل وغیرہ لگا لیں کچھ بھی لگا کے بیٹھے دراتیات کریں تو یہ تھا آج کا مراہ ویلوگ شیری کیوں لائک فالو سبسکرائب اور نیکس ویلوگ میں دوبارہ تب تک کے لئے شیری کی دنیا